گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آدھتیں بھی چھوڑایا الہی بری آدھتیں بھی چھوڑایا اللہ عز و جل کے غیز و غزب اور اس کے عذابات اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا بے حد فضیلت کا باعث ہے اللہ عز و جل کے خوف سے رونے کی توفیق مل جانا اللہ تبارک و تعالی کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ خود ہمارے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے اکثر یہ دعا فرمایا کرتے اے اللہ مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رویا کریں چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے جناب میں عرض کریں خوف خدا پاک میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم ترکی ہے اور ایسے اجتماعات میں حاضری کی فائدت بنائیں جہاں ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کیا جاتا ہو اور ایسی صحبت اختیار کریں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے خبیب صل اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہو جہاں رکت انگیز واقعات سنائے جاتے ہوں جس سے ہماری آنکھیں تر ہو جائے کریں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے یعنی جس طرح گائی یا بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر واپس چڑھانا ناممکن ہے بلکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو جائے مگر یہ یاد رکھئے کہ قبولیت کی کنجی اخلاص ہے جو اخلاص سے عمل کیا جائے وہ ضرور مقبول ہے ایک اور موقع پر میرے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب بندہ مؤمن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلایا تو اس کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی حضرت سیدنا کنجی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے باعث بہنے والے آنسو سمندر کے برابر آگ کو بجھا دیتا ہے پیارے پیارے سامی بھائیو یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رحمت اللہ نے جب خوف خدا کے سبب روتے تو اپنے آنسووں کو اپنے چہرے پر ملتے اور ارشاد فرماتے میں نے سنا ہے کہ جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسووں کا پانی پہنچتا ہے تو وہ جگہ دوزخ کی آگ میں جلنے سے محفوظ ہو جاتی ہے اے کاش ہم بھی خوف خدا سے رویا کریں کیا برید کہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو بروز قیامت ہماری نجات کا باعث بن جائیں چنانچہ ایک روایت میں ہے بروز قیامت ایک شخص کو گناہوں کی کسرت کے سبب جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا اتنے میں اس کی آنکھ کا ایک بال بول پڑے گا یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کے در سے رو پڑا تو اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا اور اے مولا میں دنیا میں تیرے در سے رویا کرتا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا سلو علیہ وآلہ وسلم سلامی بھائیو یہی سبب تھا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ ملدہ کسرت سے گریہ و زاری فرماتے عشق باری کرتے آنسو بہاتے تھے ہمارے میتھے میتھے آقا جو بخشے بخشائے ہیں بلکہ ہمیں بخشوانے والے ہیں رات کو نماز کے دوران رویا کرتے اور جب آپ روتے تھے تو آپ کے سینے بے کینہ سے رونے کے سبب اس طرح آواز پیدا ہوتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوا کرتی ہے حضرت سیدنا دعود علیہ نبینا و علیہ السلام و السلام خوف خداوندی سے اتنا روتے اتنا روتے کہ بعض اوقات آپ کے آنسووں کی نمی میں سبزہ اگ آنے کے واقعات ہیں اور اتنے پانی آنکھوں سے بہتے کہ پیالہ بھر جائے اسی طرح حضرت سیدنا یحیاء علیہ نبینا و علیہ السلام و السلام خوف خداوندی سے اس قدر گریہ و زاری فرماتے کہ آپ کے چہرے پر گوشت ہی باقی نہ رہا تھا یعنی کھال اور ہڈیاں اللہ حکمت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس قدر گریہ و زاری کرتے اور روتے کہ آنسووں کے بہنے کے سبب آپ کے چہرے مبارکہ پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خوف سے رونے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت سلیم بن منصور رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب منصور بن عمار کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو والد صاحب نے بتایا کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ میں مبلغ تھا اور لوگوں کو بیان سناتا تھا ایک بار ایک اجتماع میں میں نے خوف خدا کے عنوان پر بیان کیا تو ایک بہت سخت گناہگر شخص میرے بیان میں کہیں سے آپ مہتا اور خوف خدا کا بیان سن کر اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا رونا بہت مقبول ہوا اور اللہ تعالی نے اس رونے والے کی مغفرت فرما دی اور اسی کی برکت سے سارے اجتماع کے شورکا کی مغفرت فرما دی اور الحمدللہ اسی کی برکت سے میری بھی مغفرت ہو گئی اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں ضرور شرکت فرما کریں کہ وہاں بھی خوف خدا سے الحمدللہ لوگ روتے ہیں نہ جانے کس کے آنسوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں پر بھی جہنم کی آگ تھنڈی ہو جائے صلو علی الحبیب گناہوں سے مجھے کو بچایا ایلہی بری آدتیں بھی چھوڑایا ایلہی بری آدتیں بھی چھوڑایا ایلہی بری آدتیں بھی